بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم وی برز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے علاقے حکم سے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں آج میں ایک اور نئو ریسپی کے ساتھ آئی ہوں آج ہم بنانے لگے ہیں لوکی کی سبزی اتنے مزے کے اور اتنی آسان طریقے سے اس کو میں بنانا بتاؤں گے اس کے ساتھ دیکھیں ہم نے ساتھ میں دہی رکھا ہے لوکی کی سبزی کے ساتھ دہی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس کے لئے ریسپی آپ نے میری اینڈ تک دیکھنی ہے ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے تو چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میرے پاس تقریبا آدھا کلو سے تین پوکے قریب لوکی پڑی ہوئی ہے اچھی طرح سے پہلے اس کا آپ نے جو اوپر والا چھلکہ ہے اس کو ہٹا لینا ہے اور ہٹانے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے واش کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا اوپر والے سے اچھی طرح سے چھلکہ ہٹا کے اس کو واش کیا واش کرنے کے بعد اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں میں نے گول کٹنگ اس کی کی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ گول کٹنگ کی ہے اور بہت زیادہ بڑی میں نے اس کی پیس رکھنے ہوں ہی بہت زیادہ چھوٹے ٹھیک ہے درمینے سا اس کے پیس رکھنے ہیں تو یہ جو ریسی پیس کو میں ککر میں بناوں گے ککر میں ہاف کپ سرسو کا تیل میں نے ڈال دیا تھا اور آپ میں اس میں ڈال دوں گی ایک چمچ بھر کے لیسن کا پیس لیسن کا پیس میں نے فریش استعمال کیا ہے میں اپنے کھانوں میں زیادہ تر سرسو کا تیل استعمال کرتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہیں اس سے بہت زیادہ اچھا اس کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور یہ صحیحت کے لیے بھی بہت زیادہ اچھا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس سے کوئی بھی بیماری وغیرہ بلکل بھی نہیں لگتی ٹیک ہے آپ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں جی تو لیسن کو مطلب کہ فرائی ہوتے پانچ منٹ ہو گئے اس کی خوشبوانہ سٹارٹ ہو گئی ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی دو ادار ٹاماٹر ٹاماٹر جو ہیں درمینے سائز کے میں نے لیتے اور ڈالنے کے بعد اچھا طرح سے اس کو ہم کریں گے مکس لوکی کی سبزی میں میں پیاز بلکلی بھی نہیں شامل کرتی ہوتی ٹیک ہے اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں سبزی ہیں سوری جس میں ہم پیاز شامل نہیں کرتے ورنہ سبزی میٹھی ہو جاتی ہے اچھا طرح سے میں اس کو مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں کچھ مسالے شامل کر دیتے ہیں مسالے میں آپ کو بتا دیتی ہوں لال مرش کا پاوڈر دھنیا پاوڈر حلدی اور نمک یہ سارے مسالے آپ نے ٹیسٹ کو برابر لے لینے ہیں ٹھیک ہے چاروں مسالے ڈالنے کے بعد دوبارہ سے میں اس کی بھونائی کروں گی یہ مسالہ ہمارا چی طرح سے تیار ہو جائے اور ٹوماتر جو ہیں وہ بھی سوفٹ ہو جائیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقے سے لوکی بناتے ہیں ٹھیک ہے کچھ لوکی پسند کرتے ہیں کچھ دال لوکی بناتے ہیں لیکن آج آپ نے یہ میری ریسپی دیکھنی ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی کہ میں بہت ہی آسان طریقے سے اور بہت ہی جلدی سے بننے والی بنا رہی ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مسالے اچھی طرح سے ہمارا تیار ہو گیا تھا اور جو لوکی ہے اس کو میں نے واش کر لیا تھا دوبارہ سے ٹھیک ہے کیونکہ بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے واش کرنے کے بعد اس کا پانی چھان لیا اور ہم یہ اس میں ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اچھی طرح سے اس کی بھنائی کرنی ہے چولے کی فلیمی اس پوائنٹ پہ اپنے تورستی ہائے رکھ دینا ہے کیونکہ لوگی پانی کافی حد تک چھوڑے گی جی اچھی طرح سے میں اس کو مکس کروں گی جی تو پان سے سات منٹ ہو گیا اچھی طرح سے اس کی بھنائی کرتے ہوئے اویل اوپر آنا سٹارٹ ہو گیا تھا اور دیکھیں سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پانی بھی ہلک ہلک آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اس میں جو میں پانی ڈالوں گی تقریباً ہاف کپ کے قریب میں سوری ایک کپ ہم پانی ڈالیں گے پانی بہت زیادہ اس میں شامل نہیں کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ یہ دو سے تین منٹ کے اندر یہ تیار ہو جائے گی بہت جلتی یہ گل جاتی ہے جی ایک کپ میں نے اس میں پانی شامل کر دی ہے پانی شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو مکس کیا اور میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ ہماری اچانک سے لائٹ چلی کی تھی ٹھیک ہے پھر اس وجہ سے ویڈیو تھوڑی سکیپ ہو گئی تو میں نے فٹا فٹ تیار کر کے اور فوراں جب لائٹ آئی تو میں نے پلیٹ میں سورپ کر لیا یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لوک ہے کتنے مزے کے اور کتنے آسان طریقے سے میں نے اس کو بنانا آپ کو بتائیے ساتھ ہی ہم اس کا میں نے دہین سورپ کیا دہین آپ اوپر ڈال کے سائٹ پر رکھے کھائیں آپ یقین کریں دہین کے ساتھ یہ بہت مزے کی لگے گی تو آج کے لئے اتنا ہی ان چلائے نیکسٹ روڈو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ایک اور نئے رسلی کے ساتھ تب تک لیے مجیدی اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا آپ اللہ حافظ